بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوتی نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خیش رامدید کہتی ہوں آج آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست آرنج آئس کریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آرنج آئس کریم آپ کہیں گے ان سردیوں میں آئس کریم یا آئس کریم چاہے موسم جو بھی ہو اور سردیوں میں تو اسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آرنج سیزن میں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آرنج آئس کریم بنائی جائے اور جیسے آپ کو پتہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور بہت ہی زبردست ہوتے ہیں سہید کے لیے یہ آرنج آئس کریم انتہائی سوپٹ ویلوٹی ٹیکسٹر کی بنے گی آپ دیکھ سکتے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی کرسٹل نہیں ہے میں آپ کو کوئی ٹپس دوں گے ان کو فالو کیجئے گا اس کے اندر اپنا پیور اورنج کا جوز جائے گا اس کے لیے میں نے لیے ہیں میں یہ لے رہی ہوں جس سے میں اپنا اورنج کا جوز ایکسٹریکٹ کروں گی اور چار اورنجز میں نے میڈیم سائز کے لیے لیے میں نے بڑے والے مالٹے اس لیے نہیں لیے کیونکہ وہ تھوڑے سے میٹھے ہوتے ہیں تو وہ اورنج کا وہ فلیور اور وہ اروما اور جو اورنج کی اپنی فیل ہوتی وہ نہیں آتی تو اس سے یہ والے مالٹے میں نے لیے ہیں یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ ٹینگی ہوتے ہیں اپنے فلیور کے اندر اور اس طرح سے میں چار یہ میڈیم سائز کے جو چھوٹے والے مالٹے ہیں ان کا اپنا جوس نکال لوں گے میں نے مینولی نکالا ہے یہ جوس یہ جو چھوٹی سے میرے پاس ہاتھ کی مشینیں آپ کسی بھی جب میں نکال سکتے ہیں آپ یا آپ کے پاس جوس ایک ٹریکٹر اس سے بھی نکال سکتے ہیں اب میں نے ہاف پیکٹ کریم لیے ہے فریزر میں یا چھنڈی کریم نکال کر اور اب اس کے تھوڑے سی کرسٹل میں یوں توڑوں گی اور اب میں اس کے بیٹ کروں گی ہینڈ بیٹر کی مدد سے آپ کے پاس اگر ہینڈ بیٹر نہ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جوسر بلینڈر میں بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس کو اپنی ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا ہاتھوں کی ایکسرسائز ہو جائے گی اور بیٹ ہو جائے گا ذرا سب فلفی کرنا ہے اس کے اندر کوئی زیادہ پیک سمیں نہیں بینانے جیسے کیک کی کریم کیلئے کی جاتی ہے اب جب اس سٹیٹ پر میری تھوڑی سی پیک کریم سٹیف ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس سٹیج کے اوپر میں اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون کنڈینس میلٹ ڈالوں گی آج کل جو نون ڈیری کریمز آ رہی ہیں وہ خود میٹھی ہوتی ہے اور ان کے اندر اپنا فلیور ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں اورنج فوٹ کلر ڈال رہی ہوں اور یہ میرا ثری فورت کپ جو جوس نکلا تھا چار ادت مالٹو سے تو وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھوڑا سے انہیں مکس کروں گی اور اب ہینڈ بیٹر پھر یہ جو الیکٹرک بیٹر ہے میرا اسے میں چلا لوں گی آپ اس کی سپیڈ نارمل رکھئے اگر نہ زیادہ سلو نہ زیادہ ہائی بس مکسنگ ہی ہمیں کرنی ہے اور آپ اب دیکھ لیجئے کتنا ساپٹ اور بیلوٹی ٹیکسٹر اس کریم کا ہو گیا ہے مجھے بس کلر اتنا ہی رکھنا ہے مجھے بہت زیادہ اس کے اندر کلر ایٹ کرنا اچھا نہیں لگتا اور میں نے اب سکریپر کی مدد سے اچھی طرح سے جتنا بھی مشین کے اوپر میرا مکسچر لگایا وہ میں ہٹا لوں گی اور اسے ایک سائٹ پر کر لوں گی کنڈنسمن کس لیے ڈالا ہے کیونکہ اورنج کا جو اپنا ٹینگی فلیور ہے اسے تھوڑا سا منیمائز کر سکے تھوڑا سا کم کر سکے حالانکہ مجھے اس کا فلیور اس کے اندر محسوس ہوتا ہوا ہونا چاہیے کہ اب ہی ہاں واقعی یہ ریل میں اورنج آئس کریم ہے اور اپنے گھر کی ریل جوس ڈال کے مطلب کوئی آرٹیفیشل فلیور نہیں یوز کیا اب میں پھر یہ جو میں نے اس کے لیے ڈببا ائر ٹائٹ لیا اس کے اندر پر کسی قسم کا لیکوڈ پانی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے اس کو دھونے کے بعد جو میں نے الیکٹر بیٹر یوز کیا تھا اس کی بھی جو بیٹر جو تھے میرے میٹل کے بیٹر وہ بھی بالکل ڈرائے تھے کسی قسم کا کوئی پانی سٹر کو آئس کریم میں کرسٹل کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ یہ چھوٹی سے غلطیا کر لیتی اب دیکھ لیں کور بھی بالکل ڈرائے ہیں میں اسے رکھ دوں گی اور آج کل تو اچھی خاصی سردیا ہے تو یار تین گھنٹوں میں بھی آئس کریم زبردست قسم کی جم جاتی ہے تو یار ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہے کہ یہاں واقعی کوئی آسان سی ریسپی بہت اچھے جو ہے نا ایزیلی ہمیں مل گئی ہے تو ریسپی کو لائک بھی کر دیجئے اب میں آپ کو تین گھنٹوں کے بات اپنی آئس کریم نکال کر دیکھیں اس کو کٹ کر کے بتا رہی ہوں دیکھیں آپ کو کہیں پر اس کے اندر کوئی کرسٹل نظر آ رہا ہے نہیں کوئی کرسٹل نہیں اور بہت یہ زبردست سی سوفٹ ویلوٹی آئس کریم اورنج فلیور کی تیار ہوگی اور یہ سب سے بڑھ کر بات کوئی کیمیکل اس کے اندر یوز نہیں ہوا کوئی ایسنس اس کے اندر یوز نہیں ہوا اور پھر بھی اس کے اندر زبردست آرنج کا فلیور آپ کو محسوس ہوگا اور جتنے آپ کو اس کے نکالنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نکال لیجئے آئس کریم کے سکوب اور بھر لیجئے اپنا یہ کٹورا تو آپ دیکھ لیجئے زبردست آئس کریم میں اب تک جتنی بھی ریسپیز دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی کیمیکل کچھ نہ کچھ کیوز ہی ہوا ہوتا ہے اور ہم موسٹی آئس کریم بچے ہی زیادہ شوق سے کھاتے تو جتنا کیمیکلز کو پریزرویٹو کو آوائیڈ کیا جائے اور ہومیڈ چیز ہو تو کیا ہی بات ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری زبردست قسم کی آئس کریم ریڈی ہو چکی ہے اور فلیور انتہائی لا جواب ہے اور اس سردیوں میں تو یار یہ بنتا ہی بنتا ہے کہ آرنج کی آئس کریم کبھی بھی کہیں پر آپ نے نہیں کھائی ہوگی تو پلیز 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 آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ آ چکے ریسپی دیکھ رہے ریسپی کے لائک بٹن پر بھی پریس کر دیجئے اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی ان سردیوں میں کیسی لگی آپ بنائیں گے تو بلیو میں آپ کو ضرور دات ملیں گی تو تمام آئس کریم لور کیلئے یہ کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہوگی یہ ریسپی ہوپ کروں گی آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ان ریسپیز کو بنانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کا وائٹمن سی زیادہ سے زیادہ مل سکے اور آپ کے اورنج کے جتنے بھی بینیفرٹ کیونکہ ونٹر میں اللہ تعالی نے اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارا امیون سسٹم اس سے بہتر ہو سکے تو اجازت چاہوں گی اللہ حافظ